اللہ کی نبی کا فرمان ہے جس آدمی نے میری سنت سے محبت کی میرے طریقہ سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ میرے ساتھ چندت میں ہوگا آسام ڈاستہ چندت کا کہ اللہ کے نبی سے محبت آپ کے طریقوں سے محبت ہیں تو آپ سے محبت ثابت ہوگی اور قرآن نے اس کی دوائی دی انکم تم تحب کور اللہ و التبیعونی یعنم کم اللہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعوی کرتے ہو تو میرے حبیب کی پیروی کرو اور اس سے محبت کرو اللہ بھی ان سے محبت گئی تھا تو جنت کے آسان ڈاستوں میں سے سب سے آسان ڈاستہ اللہ کے نبی کے سنتوں پر عمل کرنا ہے اور وہ بھی اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ فطروں کے دور میں کہ جب درم درم کی باتیں اللہ کے نبی کے خلاف پاتل لوگوں کے سامنے رکھتے ہوں اور اللہ کے نبی کی شان میں مستافی کر رہے ہوں ایسے معبول کے اندر اگر اللہ کے نبی کی سنت سے کوئی پیان کرے گا اور اس کو زندہ کرے گا اللہ حبارت و تعالیٰ پہنی شریفوں کے مرابل اس کو سواہ بتا کریں گے ایک قضل کا عمل تھا کہ دس لاکھ مرتبہ دوسری پڑھتے تھے دس لاکھ مرتبہ جب دس لاکھ مرتبہ پورا ہو جاتا تو یہ پورا پورا اللہ کے نبی کے کفہ میں بھیج دیتے یہ ان کی عادت تھی ایک مرتبہ انہوں نے اپنے معبول کے حسابے دس لاکھ مرتبہ دوسری پڑھتے اس کے بعد اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پتوری حدیعہ پیش کیا راب کو نیل آئی اللہ کے نبی اس حال میں دکھائی لیے کہ آپ کا سینہوں بار زخمی تھا پورا گویا کہ آپ کو کسی نے بھردار چیز سے مارا ہو چلی تھا پورا آپ کا سینہ مبارک بزرگ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ کیا ہو گیا آپ کے سینے مبارک پر گہرے لشان لکھ رہے ہیں اور آپ کا سینہ مبارک لگو لگا نہیں کیا بات ہے کیا کسی دشمن نے آپ پر حملہ کیا جس کی وجہ سے آپ کو چھوٹ لگی اللہ کے حقیب نے فرمایا کہ جو میرے مونکر ہیں وہ تو میرے دشمن ہیں ان سے مجھے کوئی گلا نہیں کوئی گلا نہیں میرے سینے کو چھلنی تو میرے امت کے نوجوان انہیں کیا ہے میرا سینہ زخمی تو میری اس امت کے نوجوان انہیں کیا ہے کہ وہ سر سے بال اور پیر تب یوہود نسارہ کی تمتب کے اندر آتے ہیں اس وقت میرا سینہ چھلنی ہو جاتا ہے اس وقت میرا سینہ زخمی ہو جاتا ہے کہ جب اس امت کا نوجوان پاتل پرستوں کے طور پری کے پر بال رکھتا ہے تو اللہ کے حقیب کا سینہ مبارک زخمی ہو جاتا ہے اور پاتل پرستوں کی طرح جس وقت تک اپنے چہرے پر وہ اس طرح پیرتا ہے تو اللہ کے حقیب کا سینہ مبارک زخمی ہو جاتا ہے آپ نے بزر کو کہا کہ مجھے گیروں سے کوئی گیرہ نہیں گیرہ وہ اپنوں سے ہیں کہ جو مجھ کو اپنا نبی مانتے ہیں اور نبی مان کر کے میری سنتوں سے نفرت کرتے ہیں ایک حبشی صحابی حضرت بلال ایک حبشی عزی اللہ کو تعالیٰ انہوں کی نسل کے تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حبشی روحوں کے جو بال ہوتے ہیں ڈال ایک تو چھوٹے ہوتے ہیں پھر گھنگر یادے ہوتے ہیں پیچدہ ہوتے ہیں اتنے گھنگر یادے ہوتے ہیں کہ ان کے بال میں گھنگی گر نہیں سکتی اور موٹے بال ہوتے ہیں موٹے بال ملائم نہیں ہوتے یہ حبشی نسل کے بال قدرت ہی ایسے ہوتے ہیں ایک صحابی اللہ کے نبی کو دیکھ دیکھ کے آپ اپنے سر مبارک میں گھنگی کرتے ہیں ہمارے نبی بیچ میں مانگ نکال دیتے ہیں سیمپا بولتے ہیں جس کو ہمارے نبی سیدھا مانگ نکال دیتے ہیں بیچ میں زوردستی نہیں آپ کنگی کرتے اگر مانگ نکال آئی تو نکال آئی باقی زوردستی اس کو سیدھا نہیں کرتے تھے یہ بالکل ناک کے بیچ میں آنی چاہیے آپ کی مانگ اکثر نکل جاتی نکل جاتی تو حدیث میں نکل جاتی باقی تو کبھی بار آپ کے سیدھے بھی ہو جاتے تھے لیکن وہ صاحبی ہمارے نبی کو دیکھتے کہ آپ کی مانگ بیچ میں نکل دیتے ہیں اب وہ تو ہر ہمارے نبی کے ہر ادا سے محبت کرنے والے تھے اب وہ اپنے بال کو پھر دیکھتے پھر کنگی کرتے تو مشکل سے ان کے بال میں کنگی پھر دیتے ہیں پھر وہ زوردستی مانگ نکالنا چاہتے ہیں لیکن مانگ نکلتے نہیں ہمارے نبی کو کبھی دیکھتے آپ کو اپنی پدری اتار دے تو آپ کے سر مبارک کو دیکھتے آپ کی مانگ مبارک کو دیکھتے پھر دل میں ان کو ہودا کے کاش میری بھی ایسی مانگ نکلتی تو میرے ابھی ان کی سمنت پر امل ہو جاتا لیکن نکلتی نہیں ایک پر دبا بازار میں جا رہے تھے انہوں نے ایک لوہار کی بٹنی پر ایک لوہے کا چھوٹا ٹکڑا دیکھا سریعہ ہوتا ہے ایسا ایک چھوٹا ٹکڑا دیکھا انہوں نے کہا کہ اس سے مانگ نکل جائے تو اپنے ہاتھ میں وہ گرم لوہا لیا اور سیدھا سر میں پھر اب سر میں پھر آ وہ بال بھی جل گئے اور ان کی چمڑی مبال بھی جل گئی گیرہ زخم آیا کہ اس میں سے بانی نکلتا پیپ جمع ہوتا اور تڑی تو وہ زخم پک جاتا ان کے سر میں بھی بہت سخت در مردتا کئی دن تک بیچین رہے بے قرار رہے صحابہ ان کا حراج کر دے لیکن وہ چمڑی کتنی سخت جل گئی تھی کہ وہاں بال آنے ہی بند ہو گئی بیچ میں ایک لکیر پڑھنے ہی تھی تو پھر صحابہ کہہ دے کہ تمہاری تو بہترین مانگ نکل آئی ہیں کہ آپ کو نکالنے ہی ضرورت آپ کو نکالنے ہی ضرورت نہیں بہترین کی کہ آپ کی مانگ نکم گئی تو وہ کہنے رکھے کہ میں نے شروع میں بہت محلت کی پھر نہیں نکلی تو میں نے زبردستی نکال دی اس کو کہتے عشق محبت محبت عشق میں فرق ہے محبت میں آدمی کی سوچ دل نماغ ٹھکانے ہوگا ہے اور عشق میں آدمی پاگل ہوگا ہے دیکھتے ہیں پاگلوں کو ہموش کتنے پاگل کینال میں گرتے ہیں جنم مرنگ کا ساتھ ہیں یوکر کے گرتے ہیں چپنیا لکھ جاتے ہیں پیچھے اور نظار کیسے کیسے ان کے پاس کھڑا رہنا بھی ہم دوانا نہ کریں ایسے لڑکوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں اس کو کہتے ہم فادل پان عشق ہمارا نبی ہر عدہ ہمیں دے کر گیا صحابی صحابی رسول عشق کرتا تھا ہمارے نبی سے کہ میرے نبی کی یہ عدہ میرے سر میں کیوں نہ آئے تو ہمارے نبی نے فرمایا ان بزر کو کہ میری امت کا نوجوان جب میری سنت سے دشمنی کرتا ہیں نا پسند کرتا ہیں کہ میں کیسا رکھوں گا اچھا رکھوں گا کہ نہیں رکھوں گا اور پھر جنہوں نے اکبر کا مقابلہ کیا اکبر کے زمانے میں الہاب کیسا آیا لوگ مرتب ہونے لگے اکبر کو لوگوں نے کہا آکے ہمارے نبی کے مذہب کو ایک ہزار سال ہو گئے اب نئے دین کی ضرورت ہے اکبر بہتشا کو کمرہ کیا کمرہ ہو گیا اس نے نیا دین کائن کیا جس کا نام رکھ دی الہی اور کلمے پڑھوائی گئے کلموں کو بدل دیا گیا لا الہ الا اکبر خریف اللہ ایسے کلمے پڑھے گئے کیسا دور ہوگا آج تو اللہ کا شکر ہے اللہ حوال و اللہ نے ہمیں ایک کم آسان معمول دیا ہے تقلیف ہمارا کوئی معمول نہیں مشتبوں کا مقابلہ نہیں اور حالات کا کوئی سامنا نہیں باکہ حالات کا مقابلہ تو ہمارے خطابل کر کے چلے دیں شاہ مجھر تقل فیسانی نے سختی سے مقابلہ کیا اکبر وادشاہ کا کاریر کی جیل کے ادھر کئی مہینوں تک ان کو بند کر دیا گیا یہ ہر سنت پر عمل کرنے والے ایک موت کے وقت کہنے لگے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں اپنے حبید کے سنت پر عمل کی رہی ہے لیکن میرے دل میں ایک سنت اگوز ہی رہی ہے اُن کے بڑے بڑے افا بلان زمانے کے شاگر رکھے آپ کے پاس آئے میرا ربی چال زان بیٹھا ہوا تھا اس طرح بیٹھا ہوا تھا اما محسین آئے سیدھے گود کے اندر گردے پوری دیر بیٹھے اور انہوں نے پوری طاقت سے پیشا ہوتر دیا اب میرا کوئی نواز آئی نہیں ہے شاہ مجھر دل فیسانی فرمانے لگے میرا ہو پر میری گود میں آئے نہ آئے میری بیمانی کو کہہ رہی ہے کہ مجھے زیادہ مولد نہیں دلے گی میرے جانے کا وقت تقریب آ چکا ہیں لیکن انہوں نے اپنے شاہد کو کہا کہ میری بیٹی کے دھر قول دو تو اس کا چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی اس کو لے آنا میری قبر کے اوپر اور قبر کے اوپر کھڑا کر کے اس کو پیشاپ کرو لینا تاکہ قیامت کے دن میں کہہ سب ہوں یا رسول اللہ یہ پیشاپ کے سنت پر بھی میں نے دو کیا تھا اپنی زندگی میں نہیں کر پائے اس پر عمل نہیں کر پائے آپ نے اپنے شاہدنوں کو کہا کہ کتنی میرے اوپر تم رحم کرن کی نظر رکھنا کہ کتنا میرا کام کر دینا ورنہ قیامت کے دن تمہار قریبان تک ہو گا اس کو کہتے ہیں عشق اللہ کے نبی نے فرمایا جللت کا آسان داستہ ایک حدیث ہے غالبا داری اتنی کی پہنچنے کے لئے جتنی بھی راہ ہیں تمام راہ کو میں نے توڑ دیا صرف مستق آنے کے ایک راہ باقی ہیں مستق آنے کے صرف ایک کل باقی ہیں اور وہ یہ ہے اللہ یقو وراغ آپ کے پیچھے امت آئے گی میرے پاس تو مستق آ جائے گی پر آپ کے راستے سے ہٹ کر جس پر جائے گی گمرا ہو جائے گی جس راستے بل جائے گی گمرا ہو جائے گی آپ کے پیچھے رہن کر میرے پاس آئے گی تو آپ کی امت سیدھی جنت تک آ جائے گی باقی جنت بہت آسان ہے آپ کو کئی باتے میں نے بتلائی اور سب سے آسان راستہ یہ ہیں اللہ کے نبی کے سنت ایک باپ اپنے بچے کی ہر رہنی کرنی پر نظر رکھی ہر رہنی کرنی پر نظر رکھی کتنے جو نوجوان ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھری جوان دی اللہ نے کو خوبصورتی آدھا فرمائی لیکن جہاں کئی بھی جس پیڑ میں ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے سنت ہوتے نماز کے پاوت ہوتے چہروں پر داریا ہوتی ہیں اور ان کے لباس اور ان کے دریس سنت کے مطابق ہوتے ہیں کہ پر بھی ان کو روچ کی چاٹ محسوس نہیں ہوتی اُلڈ اللہ دوار بھائیو کے دیروں میں ان کا رو چھ دیتا ہے ان کا دب دب اور ان کے حیمد چھ دیتا ہے یہ اپنے نبی کی سنت کو چھوڑتی نہیں تو میرے بھائیو کم سے کم کتنا تو کریں کہ ہماری سماج میں یہ جو بالوں کا عباد ہے ہماری تو عبادت بھی سنت کے مطابق ہے مطابق ہمارا گھرے ممبول اور زندگی میں آنے بارا ہر بھوڑ اس میں ہماری نبی کی مقارفت ضرور ہوتی زبان سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن عامال سے ہمارے نبی کی سنت و قیام مقارفت کر دے اللہ مطابق صاحب نانو تبھی آپ نے سنا ہوا جنہوں نے دار روم نیوبت کی بنیاد رکھ دی اور سب سے پہلے اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے پہلے حصہ لیا جن بزرگوں نے علامہ رشید احمد بنگوئی علامہ قاسم صاحب نام دری اور شاہ برعزیز احمد اللہ جنہوں نے اگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا اگر وہ بزرگ فتوہ نہ دیتا تو یہ برعز کبھی آزاد نہ ہوتا سب سے پہلے عید جو احمد ان بزرگ ہونے لگی انگریزوں نے علامہ قاسم صاحب نام دری پر ورن زیار کیا کہ کہ کئی پر سے بھی قاسم نام دری کو گرفتار کیا جائے اب لوگوں نے کہ حضرت آپ چھپ جاؤ معلول ایسا نہیں کہ شاید آپ کو سوری دے دیں گے اور آپ کو خانسی کی سزا دیں گے تو حضرت نے کہ کہ خان چھپ ہیں تو لوگوں نے سوچ سمجھ کر کے ایک جگہ ہم کو چھپا دی تین دن پوئے ہوئے تین دن تو لوگوں نے کہ حضرت ہم نے کتنی تعقید کی تھی تو بازار میں آگئے تو کیا کہ میں کس معاملے میں میں ہر معاملے میں میرے نبی کی زندگی پر نظر کی ہیں میں کس معاملے میں بھی میرے نبی کی صیرت کو ٹٹولا کہ کیا ایسا معاملہ میرے نبی پر بھی پیش آیا تو مجھے ملا کہ کفار مکہ نے میرے نبی کو بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے گوڑ زواب کو بھیجا تھا سو گوڑے کا انام رکھ تھا میرا نبی غالے سوار میں تین دن روکوش رہے تین دن چھوپے رہے میرا نبی چوٹے دن بارہ نکل گیا سنت تنا ہو گئی آج خانسی رہی گی تیاب ہوں خانسی کے بھی چودہ دن اگر میرا نبی رہتا تو میں بھی چودہ دن رہتا وہ تیسرے دن نکل گیا تو میں بھی تیسرے دن نکل گیا اب میں نے اپنے نبی سنت کو ادا کر دیا اب اگر وہ خانسی بہترین داستہ ہیں کہ ہم اپنے خود کی زندگی میں اپنے گھر کے اندر اپنی بچیوں میں جوان لڑکیوں میں جوان لڑکوں میں اور ہماری ہر خوشی اور ہر گمی جو بھی ہمارے گھر معاملات پیش آئے ہر مور کے اندر ہم ہماری لگی کے پیار بھی گئے حضرت موسی علی سلام کے زمان میں کائی رہ تھا کہ جب آپس میں دو جماعتوں کا مقابلہ ہوتا تو فیرون کا پانون تھا کہ دونوں جماعتیں ایک ہی ڈریس میں آ رہی ہیں ایک ہی ڈریس پہنا پڑتا حضرت موسی علی سلام کو پیرے کہاں گیا کہ تم جادو رہی پیدا تو کہ مقابلہ تو تم کر رہے ہوں میں کروں گے تو جادو کروں کہ مقابلہ ہی کرنا اس کے جیسا ڈریس ہم پیرا رہی تھی سامنے سے وہ نے کہاں کہ موسی جو لباس پہنا ہے وہ لباس ہم پہنے تھے جالو گرہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نکل کی اور موسیٰ علیہ السلام نے جیسے لمبی چادر پہنے تھی جالو گرہوں نے بھی پہنے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح آدھا فرمائی جالو گرہوں کو سزا ملی تو جالو گرہ بھی استقامت کے ساتھ ایمان پر باقی رہے اللہ نے ان کو بھی پتہ آدھا فرمائی جالو گرہوں نے مجھ کو کس کے پاس بھیجا تھا اللہ کو کہہ رہے تھا کہ تو نے مجھ کو کس کے پاس بھیجا تھا جالو گرہوں کے پاس کو نہیں بھیجا تھا اللہ نے کہا تھا ادھا ہم تب تو بھی جا و اکتو تیرا بنائی دی اور ادھا ہوا دونوں کو ایک ساتھ کہا دون جاؤ ایرہ فرمائی جالو گرہوں نے فرمائی جالو گرہوں نے فرمائی جالو گرہوں کے پاس بھیجا تھا بھیجا تھا فرمائی اور اس کے درباریوں کی طرح اور یہ لوگ ہدایت کے قابل کیسے بڑھ گئے کہ وہ ہدایت نہیں رہا اور ان کے حق میں ہدایت آگئی اللہ بھرمائی لگے دیکھ موسیٰ میں جتنی بات کو اس کو سننے زیادہ سوال بات کروں میں جب ہدایت کا فیصلہ کرنے رہا ہدا ہدایت کا فیصلہ تو میں نے دیکھا کہ جالو گرہ سب سے زیادہ مشابہ نظر آتے ہیں میرے نبی کے اور انہوں نے سامنے سے چل کر کہا کہ موسیٰ نے جو لباس پہنائیں ہم پہن لیتے ہیں بس اتنی مشابہت وہ بھی کوئی محبت سے نہیں تھی مقابلے کی نیت سے تھی لیکن پھر بھی ہم کو ان کی یہ ادا پسند آگئی تو ہم نے ان کو ہدایت سے مالا مان کر دیا ہمیں یہ کرنا ہے صرف محبت کے ساتھ ہمارے نبی کے محبت کے ساتھ اللہ تبارت و عطالہ ہمارے لئے جندت کی رام کو آسان کر دے گا اور ہماری بچیوں میں بھی بچیوں کو بھی سمجھانا چاہئے کہ الگ الگ زمانے میں الگ الگ قسم کی ڈیزائنیں آتی ہیں ماہول ایسا کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر شریف عورتیں بھی ماہول میں آ جاتی ہیں جیسے لڑکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ماہول بنتا ہے کہ پانچ وقت تک یہ نمازی لڑکیں بھی ماہول میں آ جاتے ہیں تو اس میں استقامت کا انتہان تب ہوتا ہے کہ دنیا کو ہزاروں رنگ بدل دی ہیں ہم اپنا رجوع بندے جو پانچ ایسے ماہول کے اندر اللہ کے نبی کی سنت پر استقامت رکھے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزتیں آتا فرمائے گا تو آج آپ کو بتایا گیا جو بسمون وہ جنگت کے آسان داستوں میں سب سے آسان داستہ سنتوں پر عمل اور سنتوں سے محبت اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے حبیق کی سنتوں پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اور ادادار جیسی زندگی چاہتا ہیں ایسی زندگی گزارنے کی ہم سب کو تحفیق عطا فرمائے ہمارے قریم مدرسہ 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 تجویم القرآن کا اعلان ہے ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو آپ سے ترقاس دیں کہ جتنی بھی حسن کے مدد کریں اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں بہترین بدلہ دے گئے یا ربیرد الحمد و حمد اللہ امامات اللہ یا ربیرد الحمد و حمد اللہ امامات اللہ یا ربیرہ یا قیون والا ہم سب کی مبکرت فرمائے والا ہم تیرے دربار میں دیکھے ہوئے ہیں ہم نے Delaware پڑی ہیں تیرے بہت بڑے فریضی کو علاق کیا ہے اتنا بڑا فریضہ ہے کہ قائنات اس کے ایک سجدے کے مقابلے میں نہیں آ سکتی سجدے کے اندر بڑی گئی تسدی اور رکو کے اندر بڑی گئی تسدی کوئی کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ورہا ہم نے تیری رضا کے لئے نماز پڑھی تیری رضا کے لئے خطبہ سنا تیری رضا کے لئے تیری اور تیری حبیب کی بات کو سنا ورہا ہمارا پڑھنا اور قدر کرنا قبول فرمان اس کے بدلے ہمیں بہترین جندل کے اندر نمام مضاف فرمان ورہا ایمان والوں کے احوال کو درست فرمان ورہا جتنے بھی بد امنی ہیں اور خوف کا محور ہے ورہا اس کو عمل و امان سے بدل دے جہاں پہیمی مسلمان آباد ہیں کریمہ تیوبہ بڑھنے والے آباد ہیں ان تمام کے ایمان کی فاجت فرمان جہاں مال کی فاجت فرمان عزت پر عابو کی فاجت فرمان ان کے توربار کی فاجت فرمان مالا ایمان کریمہ ہر گرہ پر ہر گریب پوچے راستے پر چہالت پر بردینی رہنگ رہی ہیں مالا بے حیائی اور بے شردی کی فضائیں ہیں مالا ایمان کریمہ ایسی بے حیائی پچھلی سنیوں کے اندر نہیں دیتی گئی ہوگی جس بے حیائی اور بے شردی کی وجہ سے امت اس موڑیوں پر حجی ہوئی ہیں مالا ایمان کے رواں کو عام فرمان تین کے رواں کو عام فرمان دن دینی کو فتم فرمان ہر قسم کی قریانیت کو فتم فرمان دینی فجاؤں کو عام فرمان مالا امداریس مساجد مقابی کی فاجت فرمان تیرے راستے میں چرک پھرت کرنے والوں کی فاجت فرمان مالا ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمان تیرے حبیب نے امت کے لئے جو کچھ مانگا اس میں ہماروں پوری اندرس کے حصہ کا فرمان جن مصیبتوں سے تیرے پیارے حبیب نے پانا مانگی مولانا مصد کی فاجت فرمان جو رب مصدق اور مدرسوں کی خدمت کرتے ہیں اپنے مسیرے کی کمائی سے مولانا ان کی روزی میں برکت اتا فرمان مولانا وسیع اس کا اتا فرمان اور جنت الفردہ اس میں علا درجہ کا مقامہ اتا فرمان وصلہ اللہ تعالیٰ ناقیل خنده ومولی اشی سیدنا محمد وعلا بلیه وصحبی اجمعین جرم ناقیل تیارا موسیقی موسیقی